ہم لوگ جو درس لے رہے ہیں اس کا بنیادی عنوان جو ہے الوسرا ہے کیا ہے الوسرا اسرا نہیں کیا اسرا کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں اسرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اس کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں یہاں پر جو ہے ہم خاندان کے بارے میں باتیں لے یہ تعروفی جملے سب ہیں مذکر کے لیے الگ موننس کے لیے الگ جو جو فروغ ہیں ان فروغ کے ساتھ ہم لوگ جو ہے پڑھ لے ہیں یہاں پر جو ہے تدریب سالیس تیسری تدریب ہے تیسری مشک ہے ہمارے ہاں ایکسسائج نمبر تری ہاتی جملن ہاتی ہاتی بانے ایتی بی لے کر کیا ہو جملن جملتن کی جمع جمل جملتن کیا ہے جمل کچھ جملے کچھ سنٹینس لے کر کیا ہو کما فیل میسال جیسا کہ میسال دی گئی ہے ایکزمپل دیا گیا ہے اس طرح کچھ جملے کیا کرنا آپ کو بنانا ہے آپ لوگ ٹرائی کریں کیسے بناتے ہیں ہاتی والیدی علی ہوا مہندی سنٹھ ہاتی والیدی علی ہوا مہندی سنٹھ ہاتی والیدی کیوں ہاتی لگایا ہے ہم نے کیونکہ آگے مزکر ہے والیدی ہوا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ مزکر ہے والیدی ہوا مہندی سنٹھ مہندیس مزکر استعمال کیا ہم نے ہوا مہندی سنٹھ دھیان دینا ہے اگر کوئی مہندیس ہو گی تو کیا کریں گے ہم ہادہ کی جگہ کیا جائے گا ہادی ہو جائے گا اور ہوا کی جگہ کیا ہو جائے گا ہیا ہو جائے گا مہندیس کی جگہ کیا ہو جائے گا مہندیسہ مدرریس کی جگہ کیا ہو جائے گا مدرریسہ طبیب کی جگہ کیا ہو جائے گا طبیبہ یہ دھیانک نام کو ہے نا یہ ایک 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 زامپل ہمارے سامنے ہے ہمارے سامنے مثال میں کیا دیا ہوا صرف والد علی مہندیس آپ کو کیا کرنا ہے اپنی طرح مصبت کرنا ہے اگلی مثال ہمارے سامنے دیا ہوا ہے اسی طرح جملے بنائیں آپ کیا بنائیں گے سمجھ رہے ہیں تھوڑا بھی سمجھ ملت بنائیں اس کو اگلی بنائیں چلیے اخ سعید معلم اسی طرح پر پہلے ایزامپل پر ہدا دکت ہو رہی کچھ کیا بنائیں جھولے بنائیں ہدا اخی سعید وہوا معلمن ہوا معلمن ہوا معلمن ہوا معلمن اگلی اخت سعیدہ محقہ معلمہ سعیدہ ہاں وہیا یا ہیا معلمت ہیا معلمت ہیا معلمت فرق کہا رہا ہے ہدا 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 مہنن سے تم کیا بولنے ہدا کو ہدا 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 اور ہوا ہیا پھر صفت میں طبیبا طبیب معلمہ معلم سمجھ رہے ہیں فرق کہاں پر آ رہا ہے اگلی اگلی جملہ دیکھیں گے ابن بدر طالب کیسے بنائیں گے ہدا ابن بدر ہدا ابن بدر ہوا وطالب ہوا طالب ابن ندا طالب مبارک آپ خاموش کہو ہیں سلیئے ہاں ابنت ندا ہیا کیا ہوا ہیا کیا ہوا ہیا ہیا طالب ہیا طالب ام حمزہ طبیب ہدا ہم ہدا ہم ہم کسے بولتے ہیں چچا چچا کو انکل کو ہے نا کس کیا بولتے ہیں برادر آف فدر برادر آف فدر ہے نا ہم کیا کہیں گے ہدا ہم 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 مثال دی ہوئی ہمارے یہاں کس کی شریف مذکر کی اگزامپل کس کا ہے شریف مذکر کے لئے ہدا والیدی علی ہوا مہندیس لیکن ہم نے فرق کیا مہندیس کا فرق کیا سمجھ رہے ہیں زبان پر ہمارے چلنا چاہیے کیسے بولیں گے ہدا والیدی علی بولیں گے ہدا والیدی علی ہوا مہندیس رہے گا ساتھ ہے نا پھر ہدا اخی سعید ہوا معلیم هذه اخی سعیدت هي معلیمت هذا ابن بدر ہوا طالب هذا ابن نتا هذه ابنت نتا هي طالب هذا امی حمزة اس کے بعد ہمارے سامنے التدریب الرابع ایکسسائز نمبر کتنا ہے پور مثالوں میں آپ کے سامنے دیا ہوا ہے من هذا ایک طالب من هذا هذا احمد من هذا مبارک من هذا هذا سعد من هذا هذا دانش من هذا اس کے بعد ماں ماں هذا ماں هذا ماں هذا ماں مایکروفون مایکروفون ہی بولتا ہے مہیں مہار مایکروفون ہے نا ہم بولیں گے ماں هذا هذا نظار هذا ماں هذا هذا كتاب فرق کہا ہے من اور ماں من اور من کس کے لئے استعمال کریں گے آقل کے لئے ذو الاقل کون ہے صرف انسان انسان فرشتے جن لیکن نا فرشتوں کو دیکھتے جن کو دیکھتے ہے نا عمومی ہمارا استعمال کس کے لئے ہوتا ہے انسانوں کے لئے ہے نا ٹھیک ہے وہ صحیح بولنا ہے کہ سبھی لوگ کول میں فرشتے بھی آتے ہیں کون آتے ہیں جن بھی ہیں لیکن عمومی استعمال کس کے لئے ہوتا ہے انسانوں کے لئے اس طریقے سے من اور ماں کا فرق ہمارے ہیں من اور ماں ماں کس کے لئے چیزوں کے لئے کس کے لئے چیزوں کے لئے اشیاء کے لئے ہے نا اور من کس کے لئے زویل اکول کے لئے جاندار کے لئے مطلب زویل اکول کے لئے جاندار میں اگر گھوڑا گھوڑا کھڑا بھی آگے کہتے ہیں ماں آدھا آدھا فرسن من آدھا نہیں بولیں گے ماں آدھا ہے نا آدھا حمیانرن حادی شاتن ایسے بولنا پڑے گا آپ کو جو ہے تو ماں ماں ہی سے سوال کیا جائے گا اس کا بھی یا پر من کس کے لئے صرف انسانوں کے لئے ہم بول سکتے بھی ہے نا زویل اکول بولتے ہیں زویل اکول مرار کون ہوتا ہے انسان من هذا هذا احمد هذا احمد من هذا هذا زینب هذا زینب بیڑا کرسی در رہا جاؤ آگے کرسی ہے هذا زینب ماں هذا ماں هذا هذا ماں هذا ماں هذا صورت صورت ایک فٹو دیا ہوا ہے فرم میں آپ کے ہاں ہے نا کیا ہے فٹو کیا پھلتا ہوں لوگاں بھی میں صورت 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 آپ فرق دیکھیں زویل اکول کے لئے من من بس فرق کہا ہے گا اشارے میں والسلام ورحمت اللہ من من هذا من هذه من هذا من هذه من هذا شایر شایر من هذا من هذا هذا معلم من هذا هذا طالب اس طریقے سے ہم سوات کر سکتے ہیں مختلف جاوز کے زویل اکول کے بارے میں ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے من هذا هذا عامل من هذا هذا فلاح من هذا هذا صائق اس طریقے سے جتنے بھی زویل اکول ہیں کام کرنے والے لوگ یہ ایک آدمی دودھ دورا ہے من هذا هذا حلاب دودھ دورا ہے ایک آدمی بکری چرارہا ہے من حاضر حاضر رائی رائی غنم کون ہے یہ بکریوں کا چروہ ہے اس طریقے سے جو بھی ہمارے پاس چاہے کام ہو چاہے وہ نام ہو چاہے کام ہو چاہے کیا ہو نام ہو زویل اکول کے اگر ہیں ان کے لئے کیا استعمال کرنا پڑے گا من 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 لیڈی سٹ کنے گے من ہاتھ طالیب من ہاتھ آمین من ہاتھ ہاتھ آئشہ من ہاتھ تباق من ہاتھ ہاتھ تبیب من ہاتھ محنضیش من ہاتھ ہاتھ محمل من ہاتھ ہاتھ سیاہ کوئی کمن پیلگری مہ تہل لئیے کون نے نکل لئیے گئی پر پیگنک پر ہاتھ سیاہ کون ہے یہ سیاہ ہے ہے نا اس طریقے سے ہمارے یہاں جو ہے من حاضہ اور حاضی فرق اس میں آئے گے صرف من میں نہیں سوال میں استفادیہ جملے میں کوئی فرق نہیں من استعمال ہوگا یا دھیان رکھے گا من حاضہ حاضہ ابھی من حاضی حاضی امی فرق کہا رہا ہے حاضہ حاضی جواب میں بھی فرق کہا رہا ہے حاضہ حاضی مذکر مونس حاضہ حاضی حاضہ ابھی حاضی امی حاضہ اخی حاضی اختی حاضہ امی حاضی امی حاضی امتی آپ کیا کریں یہ فرق کہاں کر رہے ہیں آپ اس طریقے جتنا چاہے ہیں آپ کیا کریں اس کو بولتے جائیں آپ یہاں پر جو ہے صفت کے لیے بھی کیا ہوگا من استعمال ہوگا اس کے لیے بھی کیا ہوگا من استعمال ہوگا فرق صرف اتنا ہے کہ من جواب میں بھی ہم اس کو ملوز رکھنا ہے آزاز ہے سوال ہے تو حدا فلان ذالکہ سے سوال ہے من ذالکہ ذالکہ فلان ہے نا من تلکہ تلکہ فلان سمجھ رہے ہیں بھائیت سے کہا رہے گا تو بھائیت سے جواب ہوگا قریب کا صرف اتنا ہے کس سے جواب ہوگا قریب سے یہ من ہے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے مذکر کے لیے ذویل اکول کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے کیا ہو چاہے وہ اسناں ہوں چاہے کیا ہو صفات ہوں ذویل اکول کی صفات ہوں ذویل اکول کے اس ماں ذویل اکول کی کیا ہو صفات ہوں سب کے لیے کیا استعمال ہوگا من استعمال ہوگا یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے آگے ماں کس کے لیے لے غیرski غیر عاقل کیلئی یعنی انسان کے علاوہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں جو جانوار ہیں چرند ہیں پرند ہیں جو اشیاں ہیں سب کے لئے کیا ہوگا ماں ہم من نہیں بولیں گے کہ من حضر یا من حضر ایسے نہیں بولیں گے کیا بولیں گے ماں کیا کون نہیں ہمارے اردو میں کیا فرق ہے یہ کون ہے یہ کیا ہے جب کون بولتے ہیں تو شخص ہوتا ہے شخصیت ذہن میں آتی ہے شخص ہے آپ شخص ہے نہیں کوئی انسان کوئی انسان جیسی کوئی شکل دکھائی پڑھ لئی ہے اور جب کوئی پوچھتے کیا ہے تو کیا ہے وہاں مرات کیا ہوتا ہے کون جی چیز ہے ہے کیا یہ شخصیت نہیں آتی کیا آتا ہے چیز آتی اب اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا مر حدی ماں حدی مروا ماں حدی حدی سکورا ماں حدی هذا المیکرو فون هذا المیکرو فون کیا آتا ہے کیا ساریگا ماں حدی هذا مسجد ماں حدی هذا مسجد ماں حدی حدی سورت حدی ماں حدی ماں حدی اب ضرور نہیں ہے کہ کوئی بیلنگ ہے تب ہی کہا جائے گا هذا مسجد هذا مبنہ هذا فلان جو بھی چیز ہے ساری چیزوں کے لئے ماں حدی مثال کی طور پر ہم کہ ماں حدی هذا جدار ماں حدی هذا ستر هذا ماں حدی هذا قلم ماں حدی هذا سمیس اس طریقے سے ہم جس کا جائے ماں حدی هذا سرش ماں حدی هذا سقف هذا شباک ماں حدی هذا شباک ماں حدی جالی کا با بھولی ہے نا دور ہے تم جالی کا بھولی ہے نا تو اس طریقے سے ماں ہی استعمال ہو کیا استعمال ہوگا ماں کسی different چیز کے آپ بیلنگ کے بارے میں پوچھیں چیزوں کے بارے میں پوچھیں ہے نا اور جرونوں کے بارے میں پوچھیں درختوں کے بارے میں پوچھیں ایک بچہ آپ کا پوچھتا ہے یہ کیا ہے یہ حاضی بتائیں گے کہ یہ کیا حاضی حاضی نہیں ہے ایک بچہ پوچھتا آپ کسی بکری کے بارے میں آپ کہیں گے حاضی شاتن آپ کیا بولیں گے حاضی شاتن غلطی وہ کرے گا وہ تھوڑے ہی پتا ہے مذکر کیا مونس کیا ہے ہمارے اردو میں تو یہ کیا ہے یہ میں سب شامل جاتے ہیں مارد عورت جو ہوتے مذکر مونس جو ہوتے سب شامل جاتے ہیں تو یہاں پر کیا جو ہے کیا کے لئے کیا سکتا کریں گے مہ مہ آزا مہ آزی مذکر کے لئے حاضی مونس کے لئے حاضی حاضی کیا ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ ہے ماہ استفام ہے ماہ کیا ہے استفامیاں ہے ہے نا اب جو ہے آپ کو لگانا ہے لیلہ کو کیا آگے لگائیے کیا لگائیں گے صرف جواب لکھی ہے جواب دیجئے حاضی لیلہ حاضی لیلہ آگے حاضی شجرہ حاضی شجرہ حاضی عمر حاضی اسرہ حاضی حمام حاضی علی حاضی قرآن حاضی فاتیمہ حاضی اب مشک حاضی لگانی کی مشک ایک مرتبہ پھر سے لیلہ کے ساتھ پہلے کیا لگائے جا حاضی لیلہ آگے حاضی شجرہ حاضی عمر حاضی اسرہ حاضی 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 قرآن حاضی فاتیمہ اس پر سوال بنائیں لیلہ پر سوال بنائیں کسی بنائیں گا سوال من حاضی حاضی لیلہ آگے ما حاضی حاضی قرآن من حاضی حاضی عمر ما حاضی 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 یہ من نہیں آئے گا ما آئے گا یہ آپ پوری گروہ کے بارے پوچھ رہے ہیں محاضی اس کے بعد میں ہمام کیسے سوال کریں گے ماں ہاں 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 ماں ہاں 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 ہا سے بڑا ہوتا ہے آئیلہ جو ہوتا ہے اسرہ سے بڑا ہوتا ہے اس میں آپ کے چچا دادا اور نانا جاتے ہیں آئیلہ میں آئیلی نظام ہوتے ہیں ہاندانی نظام جو دادا کے طابعے رہتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ آپ کیا کریں گفتگو کا تبادلہ کریں مامی باتچیت کریں کما فی المثال جیسا کے مثال میں کیا بٹا بور تو نہیں ہو رہے ہو شائن کرچی کھالی دو دن کرچہ کھالی ہوگی بڑھ رہی بڑھ رہے بڑھ رہے دو کرچی کھالی جاؤ ہماری سامنے چند میسانے تھوڑا چا تفصیل ہے اس میں تھوڑا چا اس میں اور تفصیل ہے اور بلکل جو ہے وہی طرز ہے وہ جب سامنے آنے چاہے ہیں چاہے hinaus چاہے سامنے کیا پھر رہے ہیں ہادہ جدی امیار و ہادہی جدتی آمینت اب طالب اس سارے کہا کہ اہلن و سہلن ویلکم ہے نا ایک آفی کا کر رہا ہے ایک طالب کا ایک تعریف کر رہا ہے ایسے ہم اگلے جمعے پر سب لوگ بولیں گے ساتھ میں ہے نا کیا ہوں کیسے بولیں گے والدی آمد والدتی جائنب وہاں لگے والدتی زینب هذا والدی آمد وہاں لگے والدتی زینب هذا ابن علی وہاں لگے ابن عبلا هذا ابن علی و هذه ابنتی عبلا عبلا نام ہے نا عبلا کیا ہے ایک نام ہے عبلا دیکھنا پڑے گا هذا افی امر هذه اخت ہدا و هذه اخت ہدا هذا افی امر و هذه اخت ہدا هذا عمی مؤاد و هذه امتی عزیزتو هذا عمی مؤاد و هذه امتی كہتے ہوئے عزیزتو ہے نا اب جو ہے یہ مشک یہ بھی آسانہ میں رکھا ہے کوئی زیادہ دکھت تو نہیں وہاں مشک مشک ہے آپ لوگوں کو مزید زبان پر چھانا ہوگا یہ بولنے کے لئے هذا فلان و هذا فلانا ہے نا هذا جدی هذا جدتی هذا والدی هذا والدتی آپ کو زبان میں آنا چاہے جہاں بھی آپ کو مذکر دیکھیں آپ فوراں هذا نہیں تو وہ حضی اگر آپ چڑھا لے گئے جبان پر اپنے بار بار بولتے بولتے تو مشک آپ کی ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں کوئی بھی آئے گا السلام علیکم و علیک السلام كيف حالوک آنا بھی خیر و كيف آنت آنا بھی خیر الحمدللہ هذا ابھی هذا امی هذا اخی هذا اختی آپ تعرف کرا لے جائیں گے بیٹھ کے کیا رہا ہم سے اور نہیں ہوگا تو پھر هذا حدیم پڑھ دے جائیں گے کیا ہے تو اتنا جو ہے ہم نے سکھا ہے اتنے کی مشک ہماری ہوتی رہنی چاہیے ہے نا آگے جو ہے تدریب و سادس چھٹی مشک ہے عجیب ان الاسئلت تالیہ سب پڑھ چکے ہیں لوگ آپ کو جواب دینا ہے سب پچھلا سب آگے پورا من والد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ والد الرسول پورا نہیں بولیں زمین اللہ ہے والدہ عبداللہ والدہ ایسے من والد الرسول والدتہ آمینہ والدتہ آمینہ من جد الرسول جدہ جدہ عبدالل مطلیب من امو الرسول ابو طالب من ابن الرسول ابن رسول عبداللہ قاسم جو بھی ہے ناملے من ابنت الرسول زہینہ ابو ابنت ساکیم آپ جو بھی نام لیں کوئی نام کا رقیت من والدو کا اپنے اپنے اببا کا نام لیں آپ ماشاءاللہ والدی محمد یعقوب اس طریقے سے آپ نام لیں جو بھی آپ کے والد کا نام ہو من جدو کا جدی محید جدی عبداللٹی جدو کا مسل جدی کا جد جانتے ہیں ابو الاب باپ کا باپ کیا بولتے ہیں ابو الاب ابو الاب ابو الاب پر دادا جد کیا ہے ابو الاب ہے نا ابو الاب باپ کے باپ باپ کے باپ کس کو مجھ کو یاد ہے کس کو کس کو یاد ہے پر دادا کرم میرے پاس سات آر لوگوں کسی جنا میرے پاس میرے پاس میرے پاس پر دادا کریں پر دادا کریں پر دادا کریں میرے پاس سات آر لوگوں کس کو یاد ہے نا میں جائیں گا جائیں گا تو الگ الگ نام ہے جائے لیے تو الگ نام ہے جائے لیے تو الگ نام ہے ہم چچا من صدیقو کا صدیقی محمد ماشاء صدیقی صاد صدیق ہے نہیں دوست یہ چار سوال نہیں من والدو کا من جدو کا من امو کا من صدیقو کا آپ سوال کر سکتے ہیں من استادو کا من حبیبو کا من رفیقو کا من زوجتو کا اب اس طریقے سے من 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 لانے مطلب کیا ہے یہاں پر یہ بتانے کے لیے اتنی سوالات ہے من کس کے لیے ہیں زبیل اقول کیلئے کس کے لیے ہیں زبیل اقول کیلئے یہ مشک ہماری کس کے لیے ہیں زبیل اقول کو بتانے کے لیے چاہے نام ہو اور چاہے کیا ہو صفت ہو اس کے لیے ہیں اس کے لیے ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھیں آپ کا ٹائم خراب چل رہا ہے نو چوان آب ہی بہت ٹائم ہے یہ القرآ ہے اس کو بیٹھ کر دیکھتا ہوں ہے نا یہ القرآ انشاءاللہ جو ہے ادرس سابے اشار ہے اگلے اس پہ لیجئے اس کو کلوز کر دیجئے بھی نیا لیتے ہیں پھر اس کو چلا بہت